کیا نام ہے؟ سورج کمار کہاں کے رہنے والے ہو؟ بھاوانی بگان بھاوانی؟ بھاوانی؟ بیخا کونسا جلہ ہے؟ نوادہ جلہ ہے یہ دو نمبرہ کام کب سے کر رہے ہو؟ دو فال سے کر رہے ہو؟ دو فال میں کتنے لوگوں کو چونہ لگائے ہو؟ ہاتھ پیچھے پروی ہے پاس پیچھا پاس پیچھا کس کے بول دو؟ کتنے لوگوں کو چونہ لگائے ہو تم؟ یاد نہیں ہے تمہیں گنتی نہیں ہے؟ سو، دو سو، پانچ سو، ہزار، دو ہزار؟ ہاں؟ ہزاروں میں کی سیکڑوں میں؟ ہزاروں میں؟ ہزاروں میں؟ ڈیلی ایک دو کر لیتے تھے تم لوگ؟ کتنے لوگ تھے تمہارے ساتھ کرنے والے کام؟ ہمارا علاقہ پورا کرتا ہے علاقہ پورا کرتا ہے اپنے علاقے کا بتاو بھائی، تم اپنا بتاو تم اکیلے کرتے تھے تمہارے ٹیم میں کتنے ہی فضر تھے؟ تم پتہ رہا ہے میں کیسے کیا ڈاکٹر ہوں؟ ہاں؟ دیکھے دیکھے تو ہو کہاں دیکھے ہو؟ یوں ٹیمی کیا کرتے ہو دیکھے ہو؟ علاج کرتے ہو نہیں دیکھے ہو دماغ کا علاج بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ پیار سے سمجھا رہا ہوں جو پوچھ رہا ہوں فائی فائی جواب دو ہی لو مد بنو ٹھیک ہے؟ بیہار نہیں ہے یہ ستیفگر ہے ٹھیک ہے جو پوچھ رہا ہوں فہی فہی جواب دو کتنے لوگ ہیں تمہیں دوہ ایک رجنیس کمار رجنیس کمار ہے کیا کام کرتے ہیں رجنیس کمار فاتمہ آپ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہم صرف ڈاٹا دیتے ہیں کیا دیتے ہو ڈاٹا دیتے ہیں ڈاٹا دیتے ہیں ڈاٹا دینے کی تیاری اور سکھائی کہاں سے ملی تمہیں ہم دلی سے سکھے ہیں ڈلی ریٹارنڈ ہو تو ڈلی میں کہاں جائے فکھے ہو ڈیولاپر سے سکھے تھے ڈیولاپر سے سکھے ہو ڈیولاپر سے سکھے ہو کہیں کہ کو سکھے مہد امی drops مہد یونیورسٹی آپ مہد ہوں اسے دلی میں تریننگ کریں کب آئے کب ہے دلی میں ہم کو پہلے کوئی کرتا تھا وہیں سکھایا تھا کب کچھے فال پرانی بات ہے تین سال دیکھو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو دھنی فکھو گے میں فکھا دوں گا تیجن مت لو رہا ہوں دو فال پہلے فکھے ہو تو اس کے بعد کیا کیے تو از نوادہ آگئے نوادہ میں یہ کام شروع کرنا ہے یہ تم کو کس نے دیا پریڈنا شوت آپ بھی لگ گئے دیکھا بہت پروفیٹ کا کام ہے تو آپ کے فاتھ اور ایک رجنیف تھا وہ کیا کام کرتا تھا فاتمہ آپ تو بناتے تھے رجنیف کیا کرتا تھا یہ فون کون کرتا تھا اتنے لوگ کو بے فروپ بنانے کے لیے فون کر کے جو گھیڑتا تھا وہ کون تھا رجنیف فون کرتا تھا رجنیف کی آواز اتنی خوبم ہے کہ وہ ترمپ لوگ کو گھیڑ لیتا تھا کیونکہ وہی فون کرتا تھا اور بھی کچھ ہمرا پرارتھیوں سے کوئی محلہ بھی کرتی تھی کیا ہم پروش کرتے تھے محلہ پروش کرتے تھے تمہاری تم ہو گیا ہے رجنیف ہو گیا اور ہم اور رجنیس کرتے تھے تمہوں نے مل کے کرتے تھے ٹوٹل کتنے کروڑ کا چپاٹ لگا چکے ہو پتلا ہے ڈیڑھ سال میں قریبا بتاؤ پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ پچیس کروڑ کتنا تم کو رکھتا ہے دوڑھائی کروڑ ہاں پانچ کروڑ پیسے کرتے کیا تھے پیسے ہمارے نہیں ہوتے تھے کس کی ہوتے تھے ٹوٹل کوش کرتے تھے ٹوٹل کسی کوئی گے کس کو اور کو جو رجنیس ہے رجنیس تھٹی ٹوٹل ٹوٹل اور وہ ٹوٹل تو تمہارے ہاتھ میں کتنا آیا ٹوٹل ٹوٹل دوسرکہ دری کیا ٹوٹل کوش کرتے ہوتا کوئی باتی جو بول رہا ہے بول دے لے بھائی میں تکھاتے میں کوئی بات ٹوٹل کوش کرتے تمہارے اکاؤنٹ کو بھی چیک کریں گے نا ہم لوگ کتنا پیف آیا ہے اس اکاؤنٹ میں کتنا آیا ہوگا تمہارے حساب سے میرے اکاؤنٹ میں دو چار لاکھ رہے تھے پانٹو نے نکال کے خرچ کر دی خرچ کیا کیے تم 20 پرسنٹ کا خرچ نہیں اتنا ہی پیمانٹ پیمنٹ تم اپنا چلا رہے ہو پرنچائجی اور بول رہے ہو پیمنٹ اتنے بولے بھالے لوگوں کو تم بے فکول بناتے تھے تم لوگ شرم نہیں آئی تمہیں ڈڑھنی لگا کبھی ڈڑھ کے تمہارے حساب کرتے تم بھی لگ گئے اس کام میں پورا تمہار کیا دھرا ہے پورا حساب کس کو فون لگانا یہ کیسے تم لوگ نرنیا لیتے تھے کسی آدمی کو فون لگانا کچھ کام ہم نہیں کیا سر صرف پیپر میرے پاس تھا آرے بھائی تم تو فان تاک پیپر کیوں رکھ لیا اپنے پا پیپر جیسے کوئی کر رہا تھا نیا کام چالو ہوا سکھا رہے تھے تو اس کے منٹور بنے ہوئے تھے نہیں سر جیسے کوئی کام چالو ہوا مارکیٹ میں ہاں ہم کو نہیں لگا ہم کریں گے تو اس کے سائٹ پہ ہم بھرتے تھے ہاں ہاں بھرتے تھے تو وہ ہم کو کال کرتا تھا چناب وہ ڈھائی فوتو ویب سائٹ میلے ہیں رکھاو جراؤ کے گھوما کے یہاں تو وہی بول ہے نا ہاں ہم کال کرتے تھے آرے بھائی اے فردی ہیں وہ مجھے پھنا رہے ہو تم کانی مجھے پھنا رہے ہیں یہ کہاں پہ آیا فردی والے یہ سب کو میرا ہے سر ہاں کتنے ہیں ٹوٹل یہ کتنے ہیں ٹوٹل دو فہ چالیف مطلب کم سے کم ایک پہ ایک ایک کوئی بے فکر بنایا مجھے پہ رہے ہیں جس کا چل رہا تھا ہم اس کا سنیپ سوٹ کر کے رکھے ہوئے تھے لنک ہے ہم بھی کریں گے نہیں ورکنگ لنک ہے تمہارا ہوسٹڈ ہے سب کا الگ ہوسٹڈ ہے ہمارے لائپ ٹوپ میں ہیں لائپ ٹوپ لینک ہم رکھیں پولیس کی فیوہ کیا ہو سکتا ہے بینہ فیوہ کے کہاں میوا ملا ہے کیوں بھائی جانکاری ایسے ملی نہیں سکتی بیہار سے آئے ہو ستیس گڑ کی بھومی یہاں پہ کچھ کھاو گے پیو گے تو تھوڑا بتاؤ گے کیوں پیار سے ہی بتا دو گے پیار سے ہی بتا دو گے بتا بتا چلو اس کی پیدا جی ہوتایں گے گیاں دیں گے تو بڑا ڈیٹ ٹائپ کا بندہ ہے تم دوکھڑا ہو تم کہاں اس کام میں بھوس گئے ہم اس کام میں بھوس گئے ہمرا دکان ہے دکان ہے ٹائر کا ٹائر کا دکان ہے موٹر سائیکل کا ریپیرنگ انجن تک بناتے ہو تو یہ ہیلیکاپٹر اڑا رہے ہیں اور اسے پہ کام میں کیوں لگ گئے ہم پھٹا بیٹا کرتے تھے سادی کیے نے پہلے راتا تھا باہر میں باہر میں سادی کیے تب سے بھلو یہاں آیا ہے سادی کے بعد بگڑا ہے پہل تو اچھا انسام تھا کہاں سادی کر دیا یہ ساب جمہوری جلا میں کیے , ہم میں کام کرتے ہیں اسے دکان سے دکان سے دکان سے دکان سے کس کی پہلے لگا دکان کس کے پہلے لگ سے دکان سے لگا اسے ان سانے نے کہیں اسے اسے دکان سے پہلے ملتا تھا ہے نیوجہ اسے نہیں لیا ہم دکان سے کیا لگا وہ بتائے ان پیسوں سے ہر ساتھ گاڑی خریدا جنب بھی ہر ساتھ گیا اس کے فاتھ آپ کوی فیوہ چاہیے چاہیے کی بینے فیوہ یہ بھی کام ہو جائے گا میں پوچھ نہیں جانتے ہیں خدا تو اس کا شعہ کریں کہ آپ نے اس کا شعہ کریں گا پہلے ساہی پالچھے ساتھ میں اینا ہوتا ہے تو آپ پوچھیں bump آپ کانوں کیا ہے اور ہیں JAIN وہ ہیں وہ پہلے سا 20م یہ مائی پر ہے ۔ کیوں مائی میرے ہیں آگی ۔ او یہ ہے خاص آپ ہے اس کا اسکوالپیا ک 是 Nexus lanر اے کاری نہیں ہے اسٹا دیںیج ق連ے میں ہے یہ مائی پیش اس کو هم وہ پیش سے دیا ہاں پورا تو یہ ہی جبتی ہارے پیسوں پہ ہی ہو رہی ہے لوگوں کو چونہ لگا رہے ہو اور پرپیوں میں بھوم رہے ہو گولگول اور کیا گیا کھَا جناب نے ہاں ہم ہم کچھنے کھر دے گیا 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 یہ تب پیسا کرتا کیا تھا یہ پیسہ کی کرتا ہے جنہوں کو بتایا گیا پیٹا جی ہوا یار تو ہم نے پس بتایا گا تھا کس کو بتا تھا سب چیز ہم تو کر رہے ہیں کہ ہم دکان کرتے ہیں ہم دکان چلتے ہیں ہم نے اپنے دکان ہے ٹائے کا ہے چاہتے ہیں دکان ہمارا ہمارا سا سا بھی لرے چاہتے ہیں پانچر ہی بناتے ہیں پہلے سایکل اور موٹر سایکل موٹر سایکل کا بھی بائی کتھی اچھا ہے کہ جیل جاگے ٹھیک ہے وہاں پہ بہت کروے کرتے ہیں تو آپ جوت خوڑے کھلے کھلے ہاں پتا جی کو وہ تمہارے پہلے اماؤن کی اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور کیا کرتے تھے بھائی ان پیسوں کا تھوڑا پیسا نہیں آتا تھا تھوڑا ہی آتا تھا لوگ کا تو پورا چنہ لگاتے تھے آپ دیرک کس سمیں شروع کرتے تھے یہ فون لگانے لوگوں کو دس بجے کب تک لگاتے تھے فون پاں کو پاں چھے بجے تک آٹھ گھنٹے ڈیلی فون لگاتے تھے ایک آدمی سے کتنے منٹ بات کرتے تھے پانچ منٹ ایک آدمی سے بات کرتے تھے total منٹ آٹھ گھنٹے میں کتنے منٹ ہوئے جنب چار فوہفی منٹ چار فوہفی منٹ پانچ پانچ منٹ ڈیلی بات کرتے تھے ایک آدمی سے فوق راہکوں کو ڈیلی چونوں لگاتے تھے آپ لوگ نہیں پھڑ گیا میں کہا گھڑیت کا سوڈنٹ نہیں ہوں گیا سر اتنے پڑے لیکھے کہے لوگوں کو بات کردے کیا بات کرتے تھے کیسے بات کردے نے بات کرتے تھے کہا گھر آدمی سے بات کرتے تھے میں کہہے لکھو رکھو آپ کو کال چلو خون پکڑا ہو جرا میرا چلو 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 لکھو رکھو 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 یار چیم پریکسان میں لے مرام ساری کو دیلی لگا میں لگا رہا ہوں اپنے خون پر جائے کس کے لگا کس کے لگا کس کے لگا کس کے لگا مستر کی اپشی کا چلو لڑاؤ فون بتاو بات کرو کیسے بات کرتے تھا چلو اگلی بار تمہارے رجنیف کو بھی لے آئیں گے جیل میں فات پر رہے گا دونوں فون فون کھیلنا وہاں پہ سر یہ سب کے بارے سوچھی ہے کیا یوز کرتا تھوڑا تکنیکل پر آئے گا بڑاتے تم تھے نا تم کرتے کیا تھے وہاں پہ بیپورڈ نے ملتا ہے تم کو یہ سب بتاوے کیا کر کے کیا سناتے تھے سیکھتے تھے جوڑیڈ کیا کرتے تھے جوڑ سے بولو کیا ہوتا اس میں سب کو بتاؤ کٹھتے کیا اگزامپل بتاؤ کیا ڈو میں لیے تھے کیا پرچارز ڈو میں لیا تھے ڈو 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 ڈ پلاود فلیر کیا کرتا ہے کسی سرور کو مطلب مین سرور کو دکھانا نہیں چھپا لیتا ہے تمہیں چلز بتاؤ مجھے ادھیک گراہکوں کو بچنا ہے اس تھگی سے تو کیا کرنا چاہیے ان کو ماندو جو گراہک سب ہیں جو جنتا ہے وہ بچنا چاہتی ہے تمہارے دیفت تھگوں سے تو ان کو کیا کرنا چاہیے پہلے پتا کرنا چاہیے کیا پتا کرنا چاہیے افیسیل ویب سائٹ کون سا ہے کیسے پتا کر سکتے ہیں وہ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں تو ہمیشہ جو اوپر جو ایڈرس آتا ہے اس کو پرابر ایک ایک لیٹر کو چیک کرنا چاہیے کیوں ایک بھی لیٹر الگ نہیں ہونا چاہیے ایک تو یہ ساوزانی لیں گے کی ویب سائٹ کا جو اوپر کا ایڈریف ہے اس کو یوٹیوب میں جا کے افیسیل ویب سائٹ سے چیک کریں گے کی ایک بھی الفہ بیٹ الگ نہ ہو بلکل فیم ہو ایک تو یہ کر لیں گے اور کیا کر سکتے ہیں مین یہ ہے ان سب کا مین یہ ہے کہ جو ایڈریف سے جو لوگ بناتے کے دیتے ہیں اس میں ایک یا دو لیٹر الگ ہوتا ہے جیسے مان لی جیسے میک ڈانلڈ ہے تو میک ڈانلڈ کے آگے ایف لگا دیں گے میک ڈانلڈ باقی سیم رکھیں گے تو جب ہم کھولیں گے تو ہمیں آنکھوں کا جھاسا لگے گا کہ یہ میک ڈانلڈ کا ہی فائٹ ہے اس کے اندار وہ فارے پیجز ویسے ہی بنائیں گے جیسے میک ڈانلڈ کے پیج میں ہوتا ہے یہی ہے نا بھائی ہاں کیسے بنائے دے کچھ اپنے رہتا ہوگا کیا چیز ڈاٹ کام ڈاٹ ان وہ جنرلی نہیں کرتے ہیں اس پر لوگ پکڑ لیں گے وہ جنرلی کیا کرتے ہیں اس کا بھی باقی میں ہے ڈیلرشپ ڈاٹ کام کر دیں گے ڈاٹ ان کی جگہ ہے یا کچھ آئے فاک کیوں بھائی کیسے بناتے ہو کیسے بے فکر بناتے ہو جا ہوسائی ڈاٹ کو جو دومین اویلی بالہ وہ اس سے تعمل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ دومین بھی اویلیبل نہیں ہوتا وہ جو بھی کھڑنا پڑتا ہے جو بھائی ایک لیٹر ادھر کا ادھر کا کبھی بکا ہوا ہے جو اویلیبل ہوگا اس سے بالکل نزدیک ہو اس کو یہ نہ خریبتے ہیں اور پھر کرتے ہیں کیوں بھائی اور یہ آٹھ گھنٹے بات کرتا تھا رج نے اس سے تمہارے فاتھ ہی بیٹھ کے اپنے جگہ ہاں اور تم اپنے جگہ ہاں دونوں والرے لوگ گھر میں کٹتے ہیں رہ کے تو تمہارا کام تھا بناء کے دے دےنا اور بے فکور پرنا اس کا کام تھا اتنے اتنا بڑا ایمان کو چھونک لوٹ لیتے تھے تو بڑے اب نای 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 نی نای 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 نی ان پر دینے وڑے اب نای نای بڑے اب نای نای یہ ایک وقت میں دے 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 تھے کہ پس ہزاروں کام کہ تو کتے ہیں کھول سال ق 7,75,000 7,75,000 کیا بول کر NOC تیسرا لائسینس کتنا 15,50 15,50 چوتا چوتا بتاؤ تم جنتا کو اتنا نقصان کر رہے ہو دو پیمنٹ سے زیادہ ایک ہی دو دیتا تھا تیسرا پیمنٹ سے آگے 48 دیکھو جو فاہب پوچھ رہے ہیں پیار سے بتانا نہیں تو مجھے گفہ آ گیا تو تمہاری جو جو بودھی تمہاری پرانی ہے پر مانن چلی جائے گی تمہیں یاد کرنے کے دیماغ پہ لگانے کے جوڑ لگانے کے شکتہ ہی نہیں پڑے گی انہی کو نہیں پہچان پاؤ گے تم نہ پتنی کو پہچان پاؤ گے نہ پتنی تمہیں پہچان پائے گی سمجھے تو جو فاہب بول رہا ہے صحیح صحیح جواب دو KFC کا original website ہے تم اس کا کچھ دوسرا ڈومین لی ہو اس کو کوپی کر کے ریپلیکیٹ کرنے کے لئے کیا ٹول کچھ کرتے ہو ٹول چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ کوپی کر لیتے ہو نا سب ٹکنیکل لوگ ٹکنیکل لوگ کچھ کرتے ہو کچھ کرتے ہو کس پیمنٹ کسی کر پہ پس بھی کیے ہو کیوں اچھا نہیں تم نے کہا بیو کوب مجھے ہمدھ رکھا ہے بھائی اس کو پروپر فیوات ہو نہیں بولا کچھ کے کیا ہوں کچھ کے نہیں کیا کچھ کے نہیں کیا توٹل صحیح کیا ہے تم نے کچھے لوگ کے ساتھ کیا ہے مطلب پچاس سو دو فو پانچ سو چاریس پچاس 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 سے جارہ ملے پجے تو ضمداری تمہاری ہے کچھ کے نہیں تمہارے تم نے کتنا کیا ہے پچاس ہٹھ لڑک پچاس تے لو پچاس بھی مانو ایک کو تھگی کتنا کرتے تھے کریوں اس کے حساب سے اگر کوئی فسٹ ایمانٹ میں ہی چلا جاتا ہے فسٹ میں تو کھیج لی ہے نا یار تم ایک لاکھ پچپنا جاتا ہے پانچ کروڑ ڈیر سال میں تھگی کر لیا ہے جناب نے تب بھی کوئی شرم نہیں ہے ایسٹیشن چیز تم نے ڈیرہ لاکھ بھی ہے تمہارے انڈیویجول نام سے دینے والا پوچھتا نہیں تو کافسی کو دے گا تو اس میں تو ہے کہ اگر کوئی اکاونٹ نمبر چیک کچھ بتاؤ اس میں ہے کہ اگر کوئی اکاونٹ نمبر چیک کلا لیا تو نہیں دیا پہ یہ کیا ہے انہوں نے آپ ڈس بجے سے لے کے چھے بجے تک لگا تا ان کا ہلپ لائنگ چلتا تھا نہیں تر کوئی نہیں کروں جیسے ہم کی اپسی کی مالی جو فرنگی آپ نے نہیں دیا چھوڑ دیں گے آپ کو دوسرے کو کون لگا دیں گے اکاونٹ نمبر یہ رمیس راجیس کا بتاتے ہوں کی اپسی نہیں دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا دوسرے میں لگ گئے ایک آدمی میں پانچ منٹ کی محنت ہے پانچ سو لوگوں میں محنت کیا ہے پانچ سو میں ایک آدمی تو بے فکر جنمجات ہے مرگا کہ ہم بھی بن جائیں گے کسی نے دھیان نہیں دیا بن گئے ہر آدمی ستر کھو تو تو تھگی ہی نہ ہو یہ لوگ بے فکر ہی آفیس بنایا تھے آفیس کہاں بنایا تھے رمیس دوست کا نام کیا رجمی وہ کہاں تھگی کرتا تھا وہ ایک ہی نمبر کتے نمبر یوز کرتا تھا وہ موبائل سے کرتا تھا لینڈ لائن سے موبائل سم کا ریٹ پوچھیں سم کا ریٹ کتنا تھا بھئی سارے فاتھ سو ایک تھگی میں کتنے ایک فم ایک تھگی کے بعد اس فم کو فیر کیتا تھے ایک سے یا دو چار بھی ہو جاتا تھا دو چار لوگ کو بے فکر بنانے کے بعد نیا فم یہ بی ایسی فائنل تک ہے یہ ریس یہ سب بتائیں گے یہ سب بتائیں گے کرنے کے بعد بتائیں گے سب ہو گیا تو تمہاراں کچھ پیسہ بچا ہے تم نے اُلا دیا سب اُلا دیا بھاگ جاتے کہاں بھاگتے ہو کیسے بھاگتے ہیں کیسے بھاگتے ہیں سب کتے پال کے رکھے ہیں وہ بھاگنے لگتے ہیں پورا گاؤں بھاگتا ہے کیسے بھاگتے ہیں تم گاری دیکھتے ہو اور گاری دیکھ کے بھاگتے کہاں ہو یہ گاؤں میں ہی رہتا ہے گاؤں میں ہی رہتے ہو پلس پکڑ کو نہیں پاتی پتہ نہیں کتنی بار پولیس آئے تمہارے لئے کہاں سے اور دوسرا پلس پکڑا گئے ہیماچل سے ہیماچل سے تم گئے نہیں تھے آئی تھی نا تمہارے لئے آئی تھی تم گئے نہیں پلس کو میں آ رہا ہوں کون گیا تھا ہیماچل میں اور اور وائپ چلے گے تھی گیل سے نہیں گئی بھائی اور پتنی آرے یہاں ہوں باپو جی آپ کا ایک بیٹا اور بہو پہلے سے جیل میں ایک گیا آ گیا سر آئے جناب بتائے نہیں آپ کا پورا گھائی بھر پورا ٹیج ہے کب جیل گئے دو فال پہلے اس کے پہلے پہ ہی کام کر رہا ہے یہ تو مطلب ہی کام کیا گیا تو وہ ہی کام کیا گیا تو وہ ہی کام میں گیا تو نے آپ اپنا اترا دکار دے دیا تو آپ نے بین لکھ کے پاس کر دیا جو ہوا ہوں پہلے پاکڑایا کتنا تھا ساتھ ہاتھ لاکھ روپیہ گھر سے مرد بااملہ تھا جو لے کر رکھے چل گئے آٹھ لاکھ وہی کاران ہے کہ کام کرنے لگا تھا پہلے تو یہ حریف تھا جب دیکھا کہ اتنا پیفہ وہ کھمائی جائے اس میں ہمارا بچہ پوچھ نہیں کرتا تھا لیکن اس میں نہیں کرتا تھا میرا بچہ لیکن دوسرے کوئی کے گھر پر خوابہ مانک لیا اس کو لے کر چل گیا اس میں ہمیں کام پڑھا تھا بدنام ہو گئے تو بائی تو بھڑنام ہو گیا تو کام نہیں کرنا چھنا کام نہیں کرنے چھوے بھائی تو نہیں کرنا چھوے مجھے جیل جانے کی تو نافت کھ جیا وہ کرتے تھے جب بھائی اور بی بھی گیا بھائی بی بھی بانا کی FM نہیں گیا جناب بٹا رہا ہے تو تم بھاگے کیوں تھے Commander خفرا گھر دیکھنا اٹھا کر دکھا میں اس نے پوڑی چلے چھوڑو چلو اس کیس پر دنہی جاتے ہیں پاپا کی دکان پر اپنا کیسے ہزارا ہے پاپا کی دکان پر اپنا کیسے ہزارا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بھائی اور ایک پتنی ہمارشت پولیس دولہ پہلے گرفت میں لیے گئے جمالت ہوئی کی نہیں ہوئی ان کی ہو گئی ہو گئی گاؤں میں آپ پھر کر رہے ہیں جمالت ملنے کے بعد کیا کام کر رہے ہیں دونوں دکان پر رہتا ہے بیٹا بیٹا یہ صاحب گئے تھے تو چھوٹا بیٹا کر رہا ہے سر کوئی بات نہیں جیل میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا کنتہ بالکل مت کرو پورا پڑیوار پڑیوار جو ہے نا آپ لوگ دونوں بھائی کرتا ہے سب سے پڑیوار یہی ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ یہ ہے گاؤں میں یہ بھاگ گیا تھا دو دن اور رکھنا پڑا ابھی آپ کے ساتھ پڑیوار پولیس کی طاقت دیکھ سی نہیں ہے آپ کا کچھ نہیں کرتے آپ کے بیٹے کو ایسے پکڑ کے لے گئے بڑے بیٹے کو بہو کو ایسے ہی لے گئے گھر سے آٹھ لاکھ ایسے ہی مل گیا ابھی چار لاکھ ایسے ہی مل گیا ابھی ایسے ہی پگڑا گیا بچہ بچہ ہمری بارے میں جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے تو بچہ بچہ کو فمجھانا بھی تو چاہیے تھا سمجھاتے تھے کیا یہ اب سے نہیں کرو گے اب تو ویفے بھی نہیں کر پاؤ گے تم بھاپن بہت دیتے ہو سب ویفے ہی ہیں وہاں ہمانچن پولیس آئے تو بڑے بھائی کی پتنی کو بھی لے گئے چھوٹے بھائی کی پتنی گئی ہے اس کی پتنی اور چھوٹا بھائی ہے اور یو پی پولیس دو تیج میں ریڈ مارک چکی ہے یا بھاگ جاتے ہیں میرا گھر میں نہیں مارا ہے سر اگل والا گھر میں کس کا ایک بھائیہ یہ کراف کڑکشن کیفے ہو گیا بھائی چھوٹا پتنی تمہاری جماعت ہو گیا کہ دونوں کو ہاں سر ہوں گاؤں میں ہے سر اب گاؤں میں ہے چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی ہے چھوٹ دو یار کیوں پریشاند کیا ہے نہیں کرتے ہو ہم کالنگ نہیں کرتے ہی کالنگ نہیں باقی ٹیکنیکل کام ہے جنتا کو ٹیکنیکل سے کیا بھائی ہے پچھنے کے اپنا بتائیں گے پولیس جو کہیں گے تو کیسے ان کو راؤنڈ اپ کیسے کیا گیا ہے یہ بتائیں گے پروہادی کیسے ان کو گھڑا بندی کیا گیا ہے ہم لوگ ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے بتا دیں گے پوری ٹیم بتائیں گے سر اس کے 35 پلیس کو دیکھیں کیوں نہیں بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے تھا دو دن بعد پکڑے ہیں بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے رنجنیس کہاں رہتا ہے وہ اس کا ڈاؤں اسی وہی پر ہے اس کو بھی گرفتار کریں گے ہم اترائی جواب دیں گے جس سے ہمارا فیوچر کا پلان کریں گے جو بتانا سے ہم بتا رہے ہیں اور باقی صاحب ہم تب بتائیں گے یہاں آو یار تو تمہارا پورے گاؤں گاؤں میں لوگ ٹھگی کرتے ہیں سیریز ہے یہ بڑا فرادی اس ٹھگ سے لوگ کیسے بچے ریکھتے ہیں کہ ریب سائیڈ کا ایڈریف دھیان سے دیکھیں اور جا کر سکتے ہیں وہ گزی ہو گئی ہے لیکن کوئی دیکھ کرنی ہے ہاں میوٹ کر دیں گے ایکاؤنٹ صحیح سے چیک کرنا چاہیے تمہیں کون کون تھے آج ہی کے لوگوں کو فون لگاتے تھے نمبر کھاں سے ملتا تھا تم لوگوں کو کون لگانا ہے گوگل سے گوگل سے ایسے سائیڈ بنایا اس میں نمبر ڈال کے رکھا ہے لوگ خود کال کر لینے تھے اس میں سیمپل ہے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جتنے بھی آؤثرائز کمپنیز ہیں وہ اپنا پیمنٹ سیکیور پورٹل سے کراتی ہے جو آن لائن پورٹلز ہوتا سیکیور ہوتا جس میں two step authentication ہوتا ہے کوئی پی ٹو پی پیمنٹ ایسے نہیں کراتے کہ آپ اس اکاؤن میں پیسے ڈال دیجئے کسی بھی کمپنی کا آپ ڈیلر سیپ لیجئے وہ آؤثرائز طریقے سے پیمنٹ کراتی ہے ویب سائٹ ہوتا ہے ویب سائٹ کے تھروں ان کے پی یو پورٹل وغیرہ سے کراتی ہے یہ لوگ پرسنل اکاؤنیں مانگواتے تھے وہ سیف اور سیکیور ہے اور اس میں فراوڈ باعت میں ڈیٹیکٹ بھی ہوا تو پھر وہ پیسے ریٹرن بھی ہوتے وہ بینکس پہ بھی جمہداری جاتی ہے یہ پیسے تمہارے گھر سے ہی ملے گیا یہ پیسے گھر سے ہی ملے گیا تو وہ کیس کیا نکالتے تھے کیس کیا نکالتے تھے کیسے ہم کو دیتا تھا نے بولا جو 50% دیتا وہ ہی 50% کیسے لائے گیتا تھا آرے بھائی یہ کیسے کہاں سے نکالتے تھے نہیں نہیں وہ جیس بندے کا اکاؤنٹ ہوتا تھا اکاؤنٹ کا کنٹرول اس کے پاس نہیں تھا اکاؤنٹ والی کے پاس تھا پیسہ لانا اس کی جمہداری تھی اس کا حصہ ملتا تھا اس کو اکاؤنٹ نہیں جانا ان کو خرچہ کو تھا نہیں پاردہ ہزار میں ویگ فائیڈ بن جائے گا شبہ سے سام تک فون کرنا ہے ایک ملہ بھی مل گیا وہ بیچارے کا دس لاک گیا ان کا کام ہو گیا اپنے پرارتی نے دو انسٹالمنٹ دیا تھا اس لئے وہ ڈیڑھ لاکھ اور ساڑھ 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 لاکھ نو ساڑھ لاکھ ہوا تھا جو چار انسٹالمنٹ دیا ہیں وہ 48 لاکھ روپے دیا ہیں تین انسٹالمنٹ میں 22 لاکھ ہوتے ہیں 22-24 لاکھ کچھ لوگ تین انسٹالمنٹ والے بھی ہیں آپ دیکھے دیں ڈیڑھ کے بعد ساڑھ لاکھ ہے پھر ساڑھ بائیس ہے پھر 48 ہے جو جتنی جلدی ساڑھ جائے گا اس کا کم نقصان ہوگا توٹل کتنا بولتے تھے توٹل کتنا مانٹ ہوتا تھا ہم تمہوں دیتے تھے نا پلان کتنا کا دیتے تھے 60-60 لاکھ 60-60 لاکھ کچھ لے بتاو کتنے کا تھا 96 لاکھ ایسے بولتا ہے 96 لاکھ 96 لاکھ بھائیہ جنتا کے لئے 96 لاکھ بہت ہے تمہارے جیسے مہاتھاں کے لئے کچھ نہیں ہے لوگوں کی گاڑی کمائی نکل جائے گی 96 لاکھ میں یوپی کا 48 لاکھ ہے 48 لاکھ ابھی تک ہمیں اتنا ہی پتا تھا ارے یہ بہت ڈھی ٹائپ کا آج پہ دیکھنے جائے او چہرے پہ کوئی اس کے شکن نہیں ہے اس کو ساری ٹیکنیکل مولے جائے یہ پورا آف سمادھی تک تو ہے پتایا تو تھا پتایا ہے ماسٹر ٹینرڈ ڈلی کا اب لوگیں ٹیم ساہاں پہ ٹھیکنی بڑھائی کی پہ ابھی اور پکڑنا ہے نا سائیبر فراد پکڑنا ہے بہت کبھی جیل گئے ہو پہلے تم پہلی پہلی بار جیل جاؤ گے اچھا ایک بات پکڑی اس سے پہلے تم کو بھائی پکڑی بھاگ گیا تھا نا اس کی پتنی کو لے گئے تھے پہلے شکیرنس ہوگا تمہارا کہ چھترہ پولیس کتنی اچھی خاترزاری کرتی بھائی پتنی کیا بتائی جیل کے بارے میں کتنی جیل رہی ہو چودہ دن میں بیل کر آگیا ہے سر کمپاؤنڈ کرا لیا تھا کمپاؤنڈ؟ کیا ہوا اسے چھوٹے ہیں بیل کر آیا ہے کتنی پیسہ لگا بیل میں باپ پہتی ہو جانے بیل ہو گیا دونوں کا پہتی ہو جانے بیل ہو گیا ایک ایک کا دونوں کا پہتی ہو جانے دو لوگ کا بیل ہو گیا پھر آئے پھر لگ گئے نئے کام میں کچھ خراب نہیں لگا کچھ خراب نہیں لگا کہ جیل گئے تو یہ نے سوچا کہ اب تو میں کڑوں گا ہی کم سے کم فور ڈیڑھ فور پانچ سو ہزار لوگ کو تھگوں گا ہی تو میں تبھی دو میٹ لگا خرچ ہوا تھا سر پہتی ہزار ہی خرچ ہوا ہے خرچ ہوا دوکان سے میرا گھر دوکان کو پیسہ سات لاک روپے لے گئے سات لاک لے گئے پرہ سامنڈ اس کو جو جو کسٹمہ سچتگا تھا اس کا پیمنٹ بھرے تھا ہمارا بیل ہو گئے ہاں یہ کمپاؤن کی راج کا ہے کتا بھڑے تھے ساڑے پندر لاک بھڑے تھے ساڑے پندر لاک بھڑے مطلب ساڑے پندر لاک بھڑے آیا ہاں سے ہم ہی نہیں کہتے ہیں سب نئی تو آج تک پوچھئے ایک روپئیہ ہم کو دیتا ہم کو ستر ایسی ہجار روپیا مہینہ ہم آگی کاماتے ہیں ہم 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 نے دکان میں رکھ لیتے ہیں اس کو یار ہٹا بیٹا تو رکھنے کرتے ہیں اس کو بھی کھر رہے تھے رہو تو دکانے کام کیوں نہیں کرتے تھے ہاں اس دن ہم کو کوئی غصہ آیا کہ ہمارا بھائی ساتھ چلا گیا تو اتنا سیکھ لیا تم تو اتنا سیکھ کے آئے ٹریننگ کرنے کے لئے یہ تو کہانی کہانی اچھا ہے جیسے اس کو معلوم چلا یہ چلا گیا ڈلی ٹریننگ کرنے کے لئے ایسے ہی یہ پکڑا گیا اس کی پتنی اور اس کے بھائی تو اس کو معلوم چلا گیا اتنا پروفیٹیبل کام ہے اس نے کہا میں یہی کام کروں گا جب تک کتنے لوگوں کا ٹائٹ لیا تم نے لوٹنے کا ہزار دو ہزار پانچ ہزار لیائی ہوگا رہے پھر ڈھوک جاؤں گا گا گستہ کب اس کے بعد تمہارا غصہ سانت ہوتا ہے ہیو جی کا غصہ بھی کبھی شانت ہوا نا نرتے کے بعد تو تمہارا بھی غصہ کب تھنڈا ہوتا ہے آج سرکیبل پولیس تو اچھے اچھو کو تھنڈا کر دیتی ہے بھائی ابھی تھنڈا دو چلو بھائی غصہ اس بات کا تھا کہ اس کی پتنی اور اس کے بھائی یہ تو بھاگ نکلا پتنی اور اس کی بھائی جو ہے وہ تھگی میں پکڑے گئے ہیماچل پولیس پہ جس پہ تھگی کیا تھا پنہ راکی تھگی اس کو پنہ راک پیمنٹ کیے تب جا کے چھوٹے ہیں تو اس کو معلوم جس نے فوچا کہ اتنے پندر پندر لاکھ کا ایک آدمی تھگی کر لیتا ہے ایک دن میں اس پنکچر کے دکان میں فتر آیا ٹیار کے دکان میں کماؤں گا یہاں تو ایک دن میں فتر اسی ہزار کماؤں گا اس نے خود مانا کہ پانچ کروڑ انہوں نے تھگی کیا ہے تو ڈیٹیل پانچ کروڑ کی تھگی ڈیڑھ فال میں ہوئی آدھی اس کا بیس پرسنٹ بھی مانے یہ بتا رہا ہے تو بھی کم کے کم ایک کروڑ کی ملا ہے دھائی کروڑ مانا ہے سر کمائے دھائی کروڑ تو خود ہی مانا ہے دھائی کروڑ کمائے آدھی وہ اٹھارہ مہینے میں ڈھائی کروڑ کمائے ہے تو مہینے کا کتنا ہوا ستمациز میں لگے ڈھائی کروڑ میشبہ ماننے گھنٹا Billboard دہ ہے مانے better ہماری تو بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر لائر پرسنل کی نہیں ہوتی سر بھوانی پیگا جو ایریا ہے ایسے ٹیلنٹ ہے کتنے لوگوں آتے ہیں وہ پہ نہیں جاتے ہیں ایک سپر ٹیلنٹ ہے ہمیں ملا ہے ایریا کو گاؤں کو بندہ ہمیں نہیں کرتے ہیں یہ بول رہا تو مان نہیں لیتے ہیں نہیں نہیں سپر ٹیلنٹ ہے بندہ ہمیں ملا ہے جو سارے سات لاگ روپے گھنٹے کی حساب سے تمائی کر سکتا ہے آج اسی کو مان دے ہاں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو ویب سائٹ جن کی خلجی بلی نہیں تھی وہ پاس سے بے خبرتی یہ وہ کر بھی نہیں سکتی نا ابھی آپ ہی نے کوئی ویب سائٹ بنایا ہے اس میں ایک ڈیجٹ چینج کر کے کوئی بنا رہا ہے تو کیا کر لوگے سورے ساں آپ دوسرے ویب سائٹ سے ہی چیک کرتے رہو گے میر ہے کہ جنتا کو اس میں جاگروک ہونے کی جوت ہے کہ ویب سائٹ کو کنفرم کریں آتھرائیز ویب سائٹ پر پیمنٹ کریں تو ہم لوگ دو تین چیزیں کرنے والے ہیں جن کمپنیوں کا یہ ویب سائٹ بنایا تھا ہمارا ان کے ویسا کچھ لیگل ان کا اکاؤنٹی بلیٹی ہے نہیں لیکن ہم ان کو انفرم کریں گے کہ آپ کے برانڈ کو یوز کر کے آپ کے کسٹمر کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تو آپ اس کے اتیاتی قدم جو بھی ٹیکنیکل آپ لے سکتے وہ لیجئے دوسرے یہ جو ہوسٹنگ ویب سائٹ وغیرہ ہے ہوسٹنگ ویب سائٹ پر ان کے نام کا پیٹنٹ وغیرہ کا کچھ کلاوز ہوتا ہے تو ہوسٹنگ ویب سائٹ کو بھی ہم انفرم کریں گے کہ آپ وہ کلاوز کو implement کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس طرح کے spoof اکاؤنٹس نہیں بنتے تو ہم اپنے طرف سے دونوں کو کمیونکیٹ کریں گے اس کے بعد ان کے رسپانس جاسا ہے اس کے ساب سے کریں گے ان کا کی ویسی وغیرہ دیکھیں گے کہ کی ویسی سارا وہ فولفل کر رہے ہیں کی نہیں یہ جو ہوسٹنگ کرتے تھے باہر کی کمپوٹیوں پر بھی کرتے تھے سرور باہر رکھے تھے انڈیا میں رکھے بھی نہیں تھے بٹھ اپنے طرف سے ہم سب کو کمیونکیٹ کریں گے وہ کام ہم کریں گے یہ پینکار اصلی ہے یہ بھی نکلی ہے اوریجنال ہے تو اس پینکار پہ کتنا پیسہ آتا ہے مہینے کا سال کا یہ دھائی کروڑ کمائے ہو تو کیسے کی ہو تو کیسے کی کمائی ہے یہ خورت نئے نوٹ ہیں اب نکال نکال کے لائے ہوں گے بینک سے اب یہ بہت ڈیمانڈ میں ہے بہت ساری پولیس ٹیسن پورے انڈیا کے خوج رہی سے اے بھائی میں ہوں میں ہوں دون ٹیپ کا ہو گیا ہے پورے دنیا بھر کی چار پانچ پولیس ٹیسن مہاراستو کے کرناٹک کے اور تیلنگانا کے خطرہ راجیوں کی پولیس وہ ہمیں پتا ہے ابھی تک انہیں نہیں پتا ہے وہ تو پورے اٹھائیس راجی ہوں گے پورے دیش بھر میں ان کا اور کچھ لوگوں میں نامجادہ روپی ہے مریجاپور والے کیس میں یہ نامجادہ روپی ہے اس کے لئے پولیس آئیے دو تین بار بھاگا ہے لیکن یہ مان نہیں رہا ہے یہ تو کہاں تو فجان آدمی ہے پچھنی بار بھی اس کے چکریں بچا رہے اس کے بھائی اور پتنی کو اٹھا لے گئے نا تم تو بھاگ کرے لیکن کوئی پولیس نہیں پکڑ پای پکڑ لے تم کو ہاں کیا گلتی کر دیے تم جو پکڑ میں آگئے پھون چالو کون سا پھون میڈم میڈم کون میڈم ہے بھائی ہے وائی بھائی ہے دیکھو افی کے پھون تو دھگی بھی جناب وہ تو کسی کو پتا نہیں چلتا ہے کیسے پتا چلا وہ پتا چلا نہیں وہ تو کسی پولیس آرے کو پتا نہیں چلتا ہے تم لوگ کیا اتیاد بھرتتے ہو سارا بتاؤ تم لوگ پکڑ آئے نہیں کیا کیا اتیاد بھرتتے ہو جلدی بتا پھون جو ہے ٹریک ہوتا ہے اچھے دراز میں نیٹ ورک میں رہتے ہی نہیں these لوگ پھونی ڈیروعے جہاں موبائل کا نیٹ ورک نہیں پکڑتا وہاں بھاگتے ہیں یہ لوگ جس فون سے فراڈ کرتے ہیں اس کو اکدم سپریٹ رکھتے ہیں آپ پرسنل فون کو سپریٹ رکھتے ہیں جو فراڈ والا فون اور sim ان کا چرن بہت فاسٹ ہے اکاؤنڈ بھی ہر ہفتے پندرہ بیس دن میں فون بھی فیک دیتے ہیں sim بھی فیک دیتے ہیں اکاؤنڈ بھی فیک دیتے ہیں تو فون کے لکان کھول لیتے ہیں اس کی ساری ایڈنٹیٹی فیک ہوتی ہے KYC sim کا بھی فیک ہے موبائل تو ایسا ہی چھوٹا سا ہے اور اکاؤنڈ کی KYC یہ فیک ہوتی ہے تو کبھی اس سے لنک نہیں ہو پائے گا جب تک ان کا پرسنل دیٹیل کچھ نہیں ملے گا یہ ان کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہڑ جاتی ہے اگر ان کے گھر میں فون نہیں ملا یا پھر ان کے پاکٹ سے نہیں ملا تو یہ ہمیسا پلہ جھاڑ سکتے ہیں دیکھنا یار یہ کمپاؤنڈیبل ٹائپ کا نہ ہو گیل میں رہے کمسٹر بھالیٹی اکک کے بہت سارے جھوٹا ہے آہ آئیٹی اککے کے لیے یہ پھر لوگ بہار نکل جاؤں پچاس تھانے لینے لیں گے وہ لوگ لڑ در کے مر جائیں گے اس کا ٹھے لیں گے میں آپ کو ٹھے لیں گے اے اس کا ٹھے لیں گے اس کا ٹھے فریم میں پورا دیو گھومائے گا یہ تو مات خود گھومائے گا ایک ایک جیل گھومے گا آرے بھائی ان تو آل انڈیٹین ہوکі ہماری ایسی فرضی ہے تم تو ریال آل انڈیا ہو ہمارے دو تین بیسمنٹس کال کی ہیں کہ پرارتی وارتی آرہے ہیں تم تو فرشمت آل انڈیا فرشمت پروائیڈ کر رہے ہو دیش بھر میں تھگی لیکن فاؤچ انڈیا تھگی کیسے کرتے تھے وہاں تو بھاشا الگ ہے کیا ہے وہ کارناٹک والی ہے کارناٹک ہے تم تو وہ کہیں جس کو تھوڑی بہت بھی ہندی آتی ہے آپ کو لپیٹ دوتے ہو تم لوگ چاہاں عدمی ہو جائے تم لوگوں نے الگ الگ بھاشا سکھے میں لوگوں کو رکھتے ہو مطلب فچمت یہ بھارتی ہے یہ ایک رات جی کو نہیں چھوڑا کمیل نادو سے لے کے کشمیر تا کدر افم سے لے کے گجرات تا گھر دیا تھگی کیا ان لوگوں نے چلو ہمارے جیل سے شروعات کرو پھر سباسی جیل بھومنا بتانا مجھے بعد میں کہاں کا جیل اچھا ہے ٹھیک ہے ہاں جلو بہت دیٹھ ہے